کہ مناظرِ اسلام مولانا منظور مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلی بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ نمازِ تراوی کی رکعتیں بیس ہیں یا آٹھ ہیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ نمازِ تراوی کوئی نماز ہے یا نہیں اس سے جڑیوی چند باتیں میں نے گزشتہ جمعہ آخیر میں عرض کر دی تھی اس پر شاید میں کچھ نہ کچھ بات انشاءاللہ آئندہ چل کر کر سکوں ابھی آپ تھوڑی سی یہ بات وضاحت کے ساتھ سنیں کہ آیہ نمازِ تراوی کے بارے میں علمائیں اہلِ سنت و جماعت دیوبند کیا فرماتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو انشاءاللہ یہ باتیں بڑی واضح ہیں ابھی ابھی جو میں نے کلام پاک کی آیت پڑی ہے اللہ تعالی نے اس مقام پر علماءِ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے پانچ نمازوں کا ذکر فرمایا ہے اور پھر جو میں نے آیت پڑی اس میں تحجد کی نماز کا ذکر ہے کون سی نماز کا ذکر ہے اس بنا پر علماء یوں فرماتے ہیں کہ تحجد کا ذکر قرآن میں ہے اگر آپ ان الفاظ پر تھوڑا سا غور بھی کر لینا تو بات آپ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدُ سمجھ میں آرہا ہے کہ کون سی نماز کا ذکر ہو رہا ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ تحجد کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے تراوی کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے تراوی کا ذکر قرآن میں تحجد کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے اور جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ گیارہ مہینے تک جس عبادت کا نام تحجد رہا بارویں مہینے اسی عبادت کا نام تراوی ہو جاتا ہے ہمارے علماء دیوبن اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے بات کو ذرا ابتدا سے سمجھئے گا علماء دیوبن اس بات کے ساتھ اتفاق بولے نا اتفاق ہمارے علماء دیوبن کا موقف یہ ہے کہ نماز تحجد مستقل عبادت ہے اور نماز تراوی مستقل عبادت ہے نماز تحجد صرف گیارہ مہینہ نہیں سارا سال ہوتی ہے اور نماز تراوی صرف ماہ رمضان میں ایک مہینے ہوتی ہے جس طرح میں نے یاد ہوگا گزشتہ جمعہ آخر میں ارز کیا تھا کہ جمعہ کی نماز آپ اور ہم ہفتے میں کتنی بار پڑھتے ہیں صرف ایک بار پڑھتے ہیں اسی طرح نماز تراوی مہ رمضان میں ایک مہینہ ہر رات آپ اور ہم پر ضروری ہے کہ آپ اور ہم ہر رات پڑھیں سمجھ آئی بات اچھا نماز تراوی پورا سال پڑھیں گے یا صرف مہ رمضان میں پڑھیں گے اور تحجد کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہم نے پورا سال پڑھنی چاہیے ہاں اگر ایک انسان نہیں پڑھتا ہے تو چونکہ تحجد کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ تحجد کی نماز فرض ہے یا نفل اب دو چار بول رہے ہیں باقی کو نہیں پتا یہ مسئلہ ہمارے یار بیلی بھی بڑے عجیب ہیں وہ کوئی موقع میرے سے اعتراض کا جانے نہیں دیتے ایک نے لکھ کے بھیجا کہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ اکیلہ ہی بیٹھا بیان کر رہا ہوتا ہے اور تو کوئی ہوتا نہیں اس کو کیا پتا ہے ذرا یہاں آ کر دیکھو تو تمہیں تجربہ ہو اب یعنی مولانا عبد الحمید وٹو صاحب والا جگر ہم کہاں سے لہیں کہ جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو بلوا کے دکھا دیا تھا ہے یا نہیں تو یہ تو اپنا اپنا ملکہ ہوتا ہے اب ہمارے اندر تو وہ جور نہیں ہم تو کیونکہ مولانا نے تو تقریبا پہلی دفعہ اور وہ ایک ہی تقریر تھی اس کانفرنس کی کتنی تھی ہم نے تو ہر ہفتے آپ کو دیکھنا ہے اور آپ نے ہمیں دیکھنا ہے اگر میں بھی ویسے بلوا ہوں تو پھر ہماری توالت خراب ہو جائے گی نماز تراوی نماز تحجد نفل نماز ہے نماز تراوی جو ہے اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑی سی وضاحت بتا دوں ہمارے اقابر یہ فرماتے ہیں کہ نماز تراوی مستقل نماز ہے جو ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے اور نماز تحجد جو ہے یہ سارا سال کا مسئلہ ہے اور نفل نماز ہے انسان کو پڑھنی چاہیے ایک بات ہو گئی نا اچھا اگلی بات سنیں صورت مزمل کی روشنی میں کون سی صورت کی روشنی میں صورت مزمل کی روشنی میں علماء یوں لکھتے ہیں کہ نماز تحجد کا موقع اور نماز تحجد کا ذکر نماز تحجد کا حکم مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں آرہا ہے جبکہ ابھی نماز تراوی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا کیوں ابھی تک تو روزے ہی فرض نہیں ہوئے تھے اب میں آپ سے ایک تھوڑی سی بات پوچھوں نماز کہاں فرض ہوئی مدینہ میں یا مکہ میں جی سوچ لیں سوچ لیں نہیں میراج کہاں ہوں مدینہ میں یا مکہ میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میراج کی ہی احدیث ہمیں بتاتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے تو اللہ تعالی نے کتنی نمازوں کا تحفہ بکشا اور پنٹالیس ماف ہو کے کتنی رہیں ٹھیک ہے اچھا اب پتہ چل رہا ہے کہ میراج کہاں ہوا مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں نا قرآن پاک کو پڑھیں جس صورت سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اسی صورت کی پہلی آیت پڑھیں سبحان اللہذی اسرابی عبدیہی لیلم من المسجد الحرام یہاں میراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا تو کونسی مسجد سے ابتداء ہو رہی ہے مسجد حرام سے اور مسجد حرام مدینہ میں ہے یا مکہ میں پتہ نہیں آپ کو بیان سمجھ میں آ رہا ہے یا مشکل ہے اس لئے پتہ علماء کا فیصلہ یہ ہے نماز کہاں فرض ہوئی مکہ میں اچھا اب آگے سنیں اب دوسرا سوال کہ روزے کہاں فرض ہوئے مکہ میں یا مدینہ میں اب پھر مجھے اس دن ایک عالم ملے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں مجھے بڑی دعا دینے لگے کہنے لگے یار تمہارا یہ انداز بڑا میں کہنے لگے اصل میں بڑی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ سوال کرتے ہیں کبھی کبھی ہم بھی گوھر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا جبکہ پڑا وہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بات ظہول میں چلی جاتی ہے پھر ذہن میں آ جاتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے بہرحال ایک بات سنیں علماء فرماتے ہیں کہ صورت مزمبل کی آیت سے پتا چلتا ہے تحجد کا ذکر کہاں ہوا مکہ مکرمہ میں جب ابتدائی بہاریں ہیں اور ابھی نماز تراوی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا مدینہ میں کہاں ہوا ہاں یہ بات یاد رکھیے گا ہمارے اللہ کریں آپ کو ایک بات میری یاد رہے کہ آپ نے سنا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم حضور علیہ السلام کی امت اس بات سے آشنا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے نا اچھا آپ سنیں بڑے بڑے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور بے مثال کتابیں لکھی ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عالم کا اپنا رنگ رہا اس لیے جو رنگ اس عالم میں غالب رہا ان کی تصنیف میں بھی وہی رنگ جھلکا معرخ اسلام علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو آپ کبھی سنیں کبھی پڑھیں یعنی زمانے بیٹ رہے ہیں لیکن انہوں نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کے بعد یعنی آپ آج بھی وہ کتاب پڑھیں تو کم و بیش ڈھائی ہزار صفات میں ہیں حضور کی سیرت پر ہے اس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں اور مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی نے تذکرت المسنفین میں لکھا ہے کہ یہ سیرت پر ایک عجیب کتاب ہے اور حقیقت یہی ہے کہ بڑوں کی سند سند ہوتی ہے اچھا یہ اس طرح اور اقابر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتابیں لکھی ہیں ایک میں جو بات آپ سے ارس کرنے چلا تھا ایک عالم ہمارے سندھ میں ہوئے کہاں ہوئے سندھ میں ہوئے سندھ میں ایک عالم ہوئے اور انہوں نے بھی ایک کتاب رکھی لیکن آپ یقین کریں اسی سلسلے کو ایک اور رنگ دے دیا کہ پہلے جو کتابیں ذکر کرتی تھیں اور تذکرے کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مولانا نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی لیکن اس کا انداز ذرا نرالہ کر دیا کہ حضور نے کب کیا کیا حضور نے اب یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس میں ملیں گے حضور پیدا کب ہوئے حضور کی پہلی شادی کون سے سال میں ہوئی حضور کے گھر میں سب سے پہلی بیٹی کون سے سال میں پیدا ہوئی حضور کے گھر میں سب سے پہلا بیٹا کون سے سال میں پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے میراج کا جو واقعہ ہے وہ کون سے سن میں ہوا کون سے سال میں ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کون سے سال میں ہوئی اسی طرح چلتے چلتے کہ بیت المقدس سے مسجد حرام کعبہ بیت اللہ کب بنا کون سے سال میں بنا ماہ رمضان کے روزے کون سے سال میں فرض ہوئے حج کون سے سال میں فرض ہوا زکاة کون سے سال میں فرض ہوئی صدقہ فطر کا حکم کون سے سال میں آیا جہاد کب فرض ہوا اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں گے پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو ایک ایک حضور علیہ السلام کے لیلو نام کے دن تاریخیں سال سب پتا چلتے جائیں گے اس کتاب کا حضرت نے جو نام رکھا اچھا شہید حکم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علی نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا تھا اور مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علی نے اس کا اردو ترجمہ کر کے اس کا نام رکھا اہد نبوت کے ماہ و سال کچھ نہیں سمجھ میں آیا ماہ کس کو کہتے ہیں اس میں حضرت نے لکھا کہ سن دو ہجری میں ماہ رمضان میں روزہ فرض ہوا کون سے سن میں ہوا سن دو ہجری میں ہو گیا تو پتا چل گیا کہ ہجرت ہاں تو ہجرت کہاں حضور نے فرمائی اب پتا چل گیا نا اس لیے وہ علماء فرماتے ہیں کہ تحجد کو جو لوگ تراوی قرار دے رہے ہیں اور تراوی کو تحجد قرار دے رہے ہیں ہمارے علماء دیوبند فرماتے ہیں یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ تحجد کا ذکر تو ابتداء صورت مزمل مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے اور تراوی کا مسئلہ تو تب آیا جب روزہ آیا اور روزہ کہاں آیا؟ مدینہ تیبہ میں تو پتا چلتا ہے کہ نماز تراوی مستقل عبادت ہے اور تحجد کی نماز مستقل عبادت ہے پھر اگلی بات بھی ہمارے علماء نے لکھی کہ ہمارے اقابرین میں سے کئی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تحجد کی نماز ابتداء میں یہ فرض کے درجے میں رہی لیکن بعد میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض واجب کے درجے سے ماف ہو کر نفل کا درجہ رہ گیا اب آپ کے لئے ہمارے لئے تحجد فرض یا واجب ہے یا نفل ہے لیکن علماء محققین لکھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تحجد فرض اور واجب تھی سمجھ آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی اس سے ہمارے اقابر نے اس بات کو بڑا نکھیرا ہے کہ نماز تحجد الگ نماز ہے اور نماز تراوی اب اگلی بات سنیں تحجد کے بارے میں تو میں نے یہ چند باتیں صرف اس لئے کی تاکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ جو امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابتدائی بات اس بات کا سوال نہیں ہے کہ نماز تراوی کی رکھتیں آٹھ ہیں یا بیس ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نماز تراوی کوئی عبادت ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر گیا وہی ہے جو سارا سال سے تحجد کے نام سے چل کے آ رہی ہے اور بارویں مہینے میں اس کا نام تراوی ہو جائے یا یہ مستقل ہے سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی ہمارے اقابر نے دونوں نمازوں کے علائدہ ہونے پر جو دلائل دیئے ہیں ان میں سے ایک کی چھلک میں نے صرف آپ کو دی ہے وہ سمجھ میں آپ کو آئی ہے یا نہیں آئی ہے کہeenے وال família نمازارا ہے نمازارا ہے